اور جو اپنے شوق سے تمام شرعی حدودوں کا خیال رکھتے ہوئے جوب پر جا سکتی ہے یہ کون سی جوب ہے جی کہ سارے شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے وہ کر رہی ہے یہ کون سی جوب مطلب پردے میں ہوتی نخواہتی نادرہ میں کتنی ہے ہمارے ہاں کہ وہ مکمل حجاب بھی کیا ہوئے دستانے بھی پہنے ہوئے لیکن اور وہاں کا مردوں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا ہے ظاہر بات ہے نا اسی تو کوئی بھی پرما سکتا ہے ایک طرف تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں بخاری کے حدیث کے دیور موت ہے لڑکہ آردہ بندہ ہے باردہ بندہ موت نہیں ہے وہ تو ایک پورا آفیس ہے سسٹم اور ارگنائزیشن ہے نہیں سر اس طرح نہیں ہوتا عورت یہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کسی سکول کے بچوں میں نہیں یہ دارے ارکم میں آپ جائیں سر دارے ارکم جماعت اسلامی کے سکول ہیں کوئی انٹریکشن نہیں ہے عورتوں کا مردوں کے ساتھ اور وہاں پہ دارے ارکم میں جو بچوں کو عورتیں پڑھا رہی ہیں وہ بھی نکاب کر کے پڑھا رہی ہیں چھوٹے بچوں کو بھی کیسا زین انہیں بچوں کو بھی دے رہے ہیں دوسری کلاس کے بچوں کو بھی نکاب والی عورت پڑھا رہی ہے بچوں کو اور بچیوں کو تو یہ زین جا رہا ہے نا کہ میں بھی یہ کام کرنا ہے تو ایسا ہو رہا ہے اگر اس طرح کی کوئی پبندی ساری کرتا ہے یہ تو تقریباً impossible ہی ہو گیا تو آپ کو ضروری تو نہیں ہے نا کسی عورت میں وہ ٹیچر والی صلاحیت ہی موجود ہوں کوئی اور بھی تو ہو سکتی ہے اگر وہ عورت مجبور ہوگی ہے پہلی تو بات ہے کہ عورت کے لیے جابز ہے ہی نہیں ہے اسلام میں یہ پلکل جھوٹ بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں مرد و عورت شانہ بشانہ ان کو کہ اگر مرد و عورت شانہ بشانہ ہے تو جو مردوں کے اور عورتوں کے اولمپکس کی اولادہ کرواتے ہو کرکٹ کے میچ کی اولادہ کراتے ہو عورتوں کی کرکٹ ٹیم کا مردوں کی کرکٹ ٹیم سے کیوں نہیں مقابلہ کرواتے ہو اگر عورت و مرد شانہ بشانہ ہے یہ آپ خود بھی مان رہو کہ ایک جیسے نہیں ہے ٹھیک ہے نا عورت کو کمارڈیٹی بنائے ہوئے شیوینگ بلیڈ کے استحار میں بھی عورت آپ دکھا رہے ہو عورت کو آپ نے کمارڈیٹی بنا کے رکھ دی ہے یہ اس کو آپ نے تظلیل کی ہے اور دوسری طرح آپ عورت کے حقوقی بات کر رہے ہو عورت کا دائرہ کار گھار کے اندر ہے قرآن پاک نے کہا مرد عورتوں پر حاکم ہے کھلانا پلانا مرد کی ذمہ داری ہے نارو نفقہ اس کی ذمہ داری ہے یہ کوئی ایک کیس ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہو گئی اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں اس کو کوئی کچھ بھی سپورٹ کرنے لگے نہیں اس کو ایز ای لاس ریزارٹ بس وہ خنزیر والی معاملہ کہ اس سے نکلنا پڑتا ہے ادروائز عورتیں صرف اس طرح کے معاملات میں جائیں جہاں عورتوں کی ضرورت ہے جیسے میں یہ پرافر کرتا ہوں کہ عورتوں کو گائنی کی فیلڈ میں جانا چاہیے آج سے بیس پچیس سال پہلے گائنکالوجس بھی مرد ہوتے تھے لیکن الحمدللہ آج پاکستان میں میرے خلال ہر شہر میں عورتیں گائنکالوجس موجود ہیں تو میرے اس پر بہت پہلے کئی سال پہلے کلپ چڑھا ہوا ہے کہ عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم ہاں اتنی زیادہ ہیں اور اس طریقے سے عورتوں کے دانت کے اطباع سے ڈینٹس جو ہے وہ عورت ہو مرد کیلئے مرد ہو اس چیز کا اتمام مطلب کرنا چاہیے لیکن اگر وہ ڈاکٹر بنے گی گائنکالوجس بنے گی تو ایسا کونسا یونیورسٹی ہے جو صرف لیڈیز کیوں وہاں فاطمہ جناب میڈیکل کالوجس ہے عورتوں کا ہے اس چیز کو پریفر کرنا چاہیے کہ عورتوں والے میڈیکل کالوجس میں آپ کراچی میں کو بنانے کی کوشش کریں یہ جو آپ باتیں یہ باتیں پرائیم نیسٹر سے کرنی چاہیے کہ آپ اس کی مشکل کریں مجھ سے آپ شریح مسئلہ پوچھیں نہیں تو پھر ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کر لو میں کہہوں پھر ایسے راست ریزارڈ والا ایشو ہوگا میں غامدی صاحب پڑھنے سے بھی روکتے ہیں ساتھ ہی جب بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں تو گانا کالوجس جو ہے لڈی ڈوننے جاتے ہیں یہ MOLET کو جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے نہیں کہہ سکتے میں تو کہتا ہوں کہ گانا کالوجس میں تو پہلے کہہ دیئے کہ کہہ ٹھانا چاہیے کہ یہ غامدی صاحب کے ڈرزنہ ہی کا میرا تو غامدی صاحب کا مینہ نہیں سونا کلیب میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے تعلیم بلکہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ غزبہ عود کے موقع پہ عورتیں ہی مرب بٹی کیا کرتی تھی زخمیوں کو آہ وہ مجاہرین کو جی 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 تو پھر کو پردہ نہیں تھا پردہ شردہ یہ تو آپ پھر آپ اور طرف چل پڑے پردے کے آقام تو بعد میں آیا نا اگر کہیں پہ آپ کیٹسٹروفی کنڈیشن ہوگی ہے جنگ کے اندر اور نرسنگ والا بیسے تو فوج کے اندر بھی مرد نرسیں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو کونسپٹ بنا ہوئے نا کہ عورت نہیں نرس ہونے ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے کہ یہ ہے کہ نماز مولوی نہیں پڑھا نی ہے اور کوئی داریلہ بندہ نہیں پڑھا سکتا ہے مسجدیشن یہ اسی طرح کونسپٹ بان گیا تو وہ ہے ایسا مطلب کام ہو سکتا ہے بس پانی مدانی نا مارو اگلا سوال کرو